تو اس کو تیشز غلط نہ لیں گیاروہ پوائنٹ اور انشاءاللہ اس کے بعد کا آخری پوائنٹ رہیں گا سمجھانے کے لیے میٹافورز سیمیلیز اور اسی طرح جو ہے اگزامپلز کا الیسٹریٹیو اگزامپلز کا استعمال کیجئے کوئی چیز کو سمجھانے کے لیے جس کو ہم کہیں گے کہ سمجھانے کے لیے مثال اور واقعات کا استعمال کریں لیکن اس کے اندر اس چیز کا یاد رکھیں کہ آپ پیرابلز استعمال کریں فیبلز استعمال مت کیجئے پیرابلز مطلب جس میں حقیقی چیزیں انسانوں کو استعمال ہوتا فیبلز کیا ہوتی ہے پہاڑ جو ہے اس طرح کی نون لیونگ ٹھنگز ہوتی لیونگ ٹھنگز ہوتی ہے پیرابلز دیجئے اگزامپلز کوٹ کیجئے الیسٹریٹیو اگزامپلز واقعہ تو کوٹ کیجئے جیسا کہ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے سہی مسلم کی روایت میں کیا کوئی شخص جس کے گھر کے باہر ایک ندی بہتی ہو جس میں وہ پانچ وقت نہاتا ہو کیا اس کے آنگ پر کچھ غلازت گندگی کا کوئی شباہ وہ ہوں گا صحابہ نے کہا بلکل نہیں وہ تو اکدم پاک سابنگا تو کہا یہی مثال اس مومن کی ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتا تو گناہ سغیرہ ماف ہو جاتے دیکھیں کیسا اگزامپل دیا رہا ندی نہانا صفائی آپ نے ریلیٹ کرتا ہاں کتنا پاک ہوتا ہے اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے تو ایکزامپلز کوٹ کیجئے مثالیں دیجئے ان کو اور مثالیں مثالوں کے لئے ہوں پاس اتنی واقعات ہیں اور آپ نے کبھی بھی جھوٹے واقعات باننے کیا ہاں وہ دیئے جو ایکزامپلز آپ نے خود بنایا جو جنرل ہوتے تھے یا پھر ریل ایکزامپلز بنی سرائلی کے پشلی قوموں کے آپ دیا کرتے تھے تو کوشش کیجئے ایسے ایکزامپلز آپ یوز کیجئے جسے بچوں کو بات سمجھ میں ہیں جیسے کہ آپ سمجھیں ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت اللہ کتنا خوش ہوتا جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے آپ نے فرمایا ایک انسان سفر پر ہے اور ایک جگہ وہ آرام کے لئے رکھتا ہے اس کا ہونٹ سفر کا پورے سامان کے ساتھ بھاگ جاتا ہے کچھ کھانے اور پینے کو نہیں وہ ڈھوننے نکلتا ہے اور جب اونٹ کو نہیں پاتا تو ایک جھاڑ کے نچے آکر لیڑ جاتا ہے بس ہم موت کا انتظار کرتا اور جب وہ لیڑ جاتا ہے اسے ایک آواز آتی جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ سامان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ خوشی سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی میں اُلٹھا بول دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ ایگزامپل دیکھیں بتایا اس سے زیادہ خوشی یہ بات کو بہرحال ایک آراب بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے کہ اللہ کے ساتھ نے ایگزامپل میں کیا کوئٹ کیا اس بات کو سمجھ جانا ہونا اونٹ باگ گیا تو کیا اونٹ آ جائیں گا پھر اپنا اپنی بکری بھی روزہ آتی ہے اپنا گھوڑا بھی روزہ آتا اونٹ کا کیا لیکن یہ بات یاد رکھیے اونٹ ایک ایسا جانور ہے سو سال بھی پالوں گے نا جس دن نکیل چھوٹی ہاتھ سے تو کبھی لوٹ کے گھر واپس نہیں آتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا قرآن کا ذہن سے نکلنا اونٹ کے جیسا ہے قرآن ایسی ذہن سے نکلتا ہے اونٹ بھاگ جاتا ہے پھر کبھی نہیں آتا ہے جو حافظ قرآن ہے یاد کرنا ان کو بار بار اس لئے کہ قرآن نکل جاتا ہے ذہن سے اونٹ کی مثال تھی یہاں کہا ہے اونٹ بھاگ گیا اونٹ بھاگ گیا مطلب impossibility عربوں کے لئے کی واپس آئے لیکن پھر وہ آ جاتا ہے تو کتنی خوش ہوں گی گھوڑا آ سکتا ہے بکری آ سکتی گایا آ سکتی اس لئے تو ہی جا کے مایوس ہو کے سو گیا ڈھننے کے بعد اس کو پتا ہے اونٹ واپس نہیں آتا ہے جانے کے بعد کبھی لیکن وہ اونٹ آ جا تو خوش ہو جائیں گا میں تو کہا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے رجوع کرتا ہے اونٹ واپس آنا تو آپ نے ایگزیمبلز دی ریال لایف ایگزیمبلز تھے اس سے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کیا ہے تو ایگزیمبلز دیجئے بچوں کو اپنے اور بار بار آخری پوائنٹ جو میرے اس درس کا